ہم نے کچھ آج تک کیا کوئی کو ڈویلمنٹ کیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ملک کی حکم رہا ہے کشمیر کے لئے سوچیں گے کبھی بھی نہیں کبھی نہیں ہمیشہ یہاں رکھنا جدر جات کے لئے وہاں کافی ڈویلمنٹ کر رہا ہے اور کار بھی دیا انہوں نے کارتی ہے اس کو پیچھے ہاتھ پیٹھ کرنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور دبائی انہوں نے یہ بولا ہے پاکستان کو مشروع دیا ہے کہ آپ جو کشمیر کو بول جائیں اور آپ کشمیر کو بول کے آپ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے جو آپ کے ملک کی حلات چال رہے ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھنے چاہیے یہ کشمیر کا جو معاملات کو ختم کر دینا چاہیے معاملات آپ کے سامنے ہیں پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمان امن امن کا پیغام دیتا ہے مسلمان جتنے بھی نبی آئے سب نے یہی میند کی ہے کہ لوگوں کو اچھے راستے پر لگانا مسیبت یہ ہے کہ اب یہ جتنے بھی ممالک ہیں اب اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں اب دبائی جو ہے وہ اور ترکی کہہ رہے ہیں سعودی ارد بھائی سعودی عرب کا جو اب ولی اہد ہے کیا نام سلمان بن سلمان بن ٹھیک ہے نا وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے کچھ لکی چھپی بات نہیں وہ انڈیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں اندرونی طور پر ٹھیک ہے پاکستان کو ایک انہوں نے مورا بنایا ہوا ہے کشویر بنے گا پاکستان کشویر بنے گا کتنے سال ہو گئے ہیں حقوق کی تو سارے بات کر رہے ہیں جتنے ہی ممالک ہیں پنجابی کے ایک مثال ہے ایک ہوئے کملا تی سمجھاوے ویڑا جتھے ویڑا ہی ہوئے کملا تی سمجھاوے کرنا کہا لے یہ کہ ایسے مسلمان ایک مٹھ ہو جانے بندے پتر بن جانے نبی پاک صلی اللہ سے تریقے تھے آجان اور ساری دنیا تاڑی قدمہ جا جائے اور اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ میں اب ان کے جو جمع کشمیر جو ہم کہتے ہیں ہمارا کشمیر وہ کہتے ہیں وہاں پہ ہم نے آج تک ہم نے کچھ کیا آپ انہوں نے بتایا آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ ہمارے ملک ازاد نہیں ہوتے آپ کو پتہ ہے اس ٹائم انڈیا وہاں کافی ڈویلمنٹ کر رہا ہے اور کار بھی دیا نو نے اس کو پیچھے آتھ پیر رہے نا کس کا آتھ پیٹھا یہ بتا دے آپ کے سامنے یہ سارے ساری ہر بندے کو پتہ ہے کہ کس کا آتھ پیر رہے پاکستان کو تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہے جو حلات پاکستان جی کیوں کون کر رہے یہ حلات اللہ کر رہے ہیں نہیں نہیں ہماری عمال نہیں صحیح ہیں ہماری جو سسٹم وہ سارا قراب ہے اب یہ میرے موہ سے کیا بات نہیں کرنی ان کو شرم نہیں آتی ملک چھوڑ کر آپ باہر لگایا ہو ہے کیا تم پاکستان تھے کیا محبت کرتے ہو پراپٹی آپ کی باہر ہے ایک دوسرے کو آپ گلیہ نہیں کر رہے وہ چور وہ چور تو پھر دونوں چور تو پھر ساتھ گون ہے عوام بچاری پریشان ہے کوئی ملک کا حکمرانی حکمران تو نظر آ رہے ہیں لیکن حکمرانی نظر نہیں آ رہی ان کو شرم آنی چاہیے ملک کے بارے میں سوچو کیا ہماری زراد کہاں جا رہی ہے کوئی ترقی نہیں ہے چینہ ہم سے بہت آزاد ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ترقی کر رہے ہیں ترقی کر رہا عوام کو سولت دی ہوئی ہے انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کر لیں تو بنگلہ دیش کا ٹکا بھی اس ٹرم کا پاکستان سے بڑا ہو گیا ہوا ہے ہاں جی ان کا ٹکا وہ ہم وہ ہمارے سے انہوں سے کتر میں ملک آزاد ہوا تھا انہوں نے انہوں سے اکتر میں آپ جنگ ہوئی تھی جو بھٹو کے دور میں تب وہ لہذا ملک ہوئی مگر اس ٹائم وہ بھی سٹرونگ ہو چکا پاکستان سے سٹرونگ کیوں ہے پتہ آپ کو آپ سے پوچھنا ہے میں اچھلی تو پبلک نہیں مسئلہ ہے کہ سٹرونگ اس وقت ہوتا ہے بندہ جب عوام کے بارے میں آپ سوچو گئے ان کو ان کے حکمران عوام کے بارے میں یہاں وہ یابرین سوچتے ہیں یہاں سوچتے نہیں ہیں ادھر صرف نعرے لگاتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس کے بعد پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے چلے اب مجھے انکل آپ بتائیں اس بات پہ آپ کیا کہیں گے میں تو یہی کہوں گا جی جو کچھ ہو رہا ہے نا ان کی اپنی خوشیں ہیں وہ خوشوں کو مار رہی نہیں رہے وہ ایڈیا کے ساتھ اتنی محبت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو پاکستان کو ایڈیا بنا دے دونوں بھائی جو لگے ہوں یا شباز شریف نواز شریف اگر ان کو تھوڑا اسی بھی شرم ہو دونوں بھائیوں کو فیصلے وہاں پہ کر رہے ہیں لندر میں پاکستان کا وہاں پہ پاکستان کی بڑی اور چھوٹی عوام پیسی جا رہی ہے آٹا کہاں پہ چلا گیا گھی کہاں پہ چلا گیا ہر چیز میں پریشانی ہے یہ اپنی خوشوں کے لیے غریب آدمی کو مار رہے ہیں جو کشمیر ہے یہ وہ نوازشی نے کیا اپنی بیٹیا کی شادی میں موتی کو بلا لیا جی جو ہمارے پاس آدھ کشمیر ہے ہم وہ بھی دے دیں گے آپ کو ان کو اپنے آپ شرم لی آ رہی چودہ پہلوان ایک پہلوان کو گھے رہے ہیں مران صاحب کو ایک ہی لیڈر نکلا تھا قوام مختیطہ میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم نوہود میں جو انہوں نے تقریر کی تھی آج تک وہ ڈیزل بول بھی نہیں کر سکا فضل الرحمان جو انہیں بھرا کہنے لگے مران خان کو وہ انہیں بھرا کہنے لگے مران خان کو جو ایک لیڈر آتا ہے یہ کہتے ہیں اس لیڈر کو قتل کروا دو مار دو گولی چلوا دو جو لیڈر رہی نا وہ کھانے پینے کے ایک ہی تھالی کے چٹھے بٹھے ہیں وہ بلو رانی وہاں پہ مہرکہ بیٹھی ہے وہ مہرکہ کے سطر کے ساتھ مزاری کی کٹ بٹ کر رہی ہے بولنا اسے آتا رہی ہے وہ خواش مہنگا میں وزیراعظم بن جاؤں وہاں پہ پشاور میں جو ایک سو پچیس آدمی اللہ کو پیارے ہیں یہ ان کے پاس عبارے پاکستان میں عباری عباب کا تحفظ لی ہے تو یہ انہوں نے کشمیر کیسے لینا ہے اس میں آپ کو شاید میڈیا نے دکھایا نا میں اس پر آپ کو بات کر رہتا ہوں کہ ان کی جو انڈیا کے جو میڈیا نا انہوں نے بھی بات کہ انہوں نے انہوں نے بولا یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے مضمت کرتے ہیں سملے گی یہ بہت بڑا ہوا ہے پاکستان کو جو حملہ ہوا ہمیں اس کے تحقیقات کریں گے انہوں نے تو آپ کا حمایت کا لان گئی مگر ہماری میڈیا نے نہیں دکھایا یہ بھی چین نہیں دکھائی یہ چین نہیں دکھا رہے تو اس میں کون ہے یہ میڈیا ہی ہماری ہماری میڈیا ہی ہے جو نمائن کرواتی ہے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہاں پہ ہاسا ہو رہا ہے کہاں پہ نہیں ہاسا ہو رہا یہ گرتی دیوار کو ایک دکھا اور دو گریب آدمی کو مارتے جا رہے ہیں اپنے کیسے بڑھتے جا رہے ہیں انگلینڈ میں میرکا میں ان کے اپنے اپنے بینک بیلے سے ساری کچھ گریب وہاں پہ اوپر لگایا ہوا ہے ٹیکس لگایا ہوا ہے سب کچھ لگایا ہوا ناٹا مل رہا نہ کی مل رہا مجھے تھوڑی آپ کی بات کر مجھے بتا ہے ہم نے آج تک اپنے کشمیر کے لیے کیا کیا ہم نے کچھ ہم نے کوئی ڈویلمنٹ ایسی کی ان کی ڈویلمنٹ کی میں تھوڑی جو مجھے نولیج ہے میں آپ کو تھوڑا ہے انہوں نے وہاں پہ آئی ٹی ہب بنایا وہاں ڈیم بنا دی ہیں ایڈپورٹ بھی دور بنا دی انہوں نے اب وہ انہوں نے کرکٹ جو ان کی پی ایسل کشمیر کے بارے میں سوچا ہم کشمیر کے جتنے ہیں وہاں پہ جوان لڑکو ان کی ہم شہادت دے رہے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم اپنی کرسی بچانے کے لیے نا جو جتنے بچے ہیں ان کو گولی مروا رہے ہیں ہم کلمے کو شہادت پہ رتوے پہ لے کے جا رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہم اپنے کھی سے بڑے فضل الرحمان جب تک کشمیر کا بڑا لیڈر تھا اس نے کیا کیا اس نے آج تک نہیں کیا کشمیر کیا وہ لیڈر بنا ہوا تھا کشمیر کا ان نے بھی اپنی جیبیں بڑھیں اب پھر وہ بیٹھا ہوا بغیر کورسی ہارنے کا باوجود وہ ہر کسی کے ساتھ تیچ ہو جاتا ہے اس کو اللہ اللہ کرنی چاہیے اس کو عمرہ کرنا چاہیے اس کو کورسی کی کیا پڑی ہے فضل الرحمان چلے جس پہ دبائی اور سہودیاں جو بات کی اس پہ آپ کیا کہیں گے لاس میں یہ تو یہ ان کی ملی بغت ہے پیسے پر ٹولنے کا طریقہ ہے ہم آپ کو قرضہ دیں گے آپ کشمیر کو بھول جائیں آپ وہاں پہ بچوں کی گھر بانیہ دے دیں آپ کو پتہ چند دن پہلے ایک نیوز بھی آئی تھے کہ کشمیر فارسل اس پہ انہوں نے کہا کشمیر سے جو اس کی جو شباز شریف کی یو اے کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر کو سیل آٹ کرنے گا فواد چودری نے یہ اپنی سٹیٹمنٹ جس کی ویسے فواد چود کو پکڑا گیا ہے یہ انہوں نے کہا کشمیر کو سیل کرنے جا رہے یہ کوئی پیس ٹوک نہیں ہونے جاری انڈیا کشمیر کو سیل کرنے گا یہ کوئی بارڈ آئیٹ ہے یہ سولانے صحیح بات ہیں جو وہاں پہ نا انہوں نے فیکٹریوں بنوانی ہے سلسلے کرنے ہم ہمارے ٹیکس نہ لگے سارا کچھ وہاں پہ کشمیر بھی ہو جیسے آپ کہتے جائیں گے ہم مانتے جائیں گے ہم کشمیر آپ کو دے دیں گے انڈیا کو بھی دیں گے جیسا سعودیا گے گا دبائی گے گا ہم ان کی بات مانیں گے اگلے پانچ سال میں آنا چاہیے یہ مسئلہ اور ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اپنی سیٹوں کا ہی رولا پڑا ہوگا اپنی سیٹوں کا ہی رولا پڑا ہوگا دبانا نہیں چاہیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان بنا ہی کلمے کو اوپر ہے انشاءاللہ پاکستان رہتی دنیا تک کامیاب رہے گا پاکستان زندہ بات ہے مرحبا والیکم السلام سر کیسے ہی ہم الحمدللہ آپ کا نام فیصل اچھا فیصل آلما جیس ٹاپی بھی ویڈیو کرنے جارہے ہو یہ ہے کہ جیسے کہ دبائی اور سعودیا انہوں نے شباز شریف کو یہ ڈوائز دیا کہ آپ جو آنا کشمیر کو بول جاؤ کشمیر کے آج کے بعد آپ نے بات نہیں کرنی آپ اپنی کشمیر کے زین سن کال دو آپ انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریٹس سٹارٹ کرو انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بیٹھے ہو دوست بنو ایک دو یہ کشمیر کو ختم کر دو آپ اس پر کہیں اس پر آپ مطلب بہت اچھا کہہ لیتے ہیں یار ان لوگوں نے اپنی ماں کا سودہ کر دی ہے آپ کہہ رہے ہو یار یہ کشمیر بھائی یہ کر چکے ہیں سب کچھ کہ چکے ہیں جیسے ملکے حالات چہدے ہیں نا یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں یہاں تک کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جو کچھ دنوں پہلے آئی ہے ائر بورڈ بے وہ مریم نواز میں کہتے ہیں سرجری سے میری جان جا رہے ہیں یار کیا اب ہم کو بے وقعوب بنا رہے ہیں یار ان لوگوں کو چیک کرو یار کیا کہتنے ہیں کہ سرجری سے میری جان جان جانے والی تھی جانے لگی تھی ملکے لیا ہوں یار انہوں نے سب کچھ سودا کر دیا ہوا ہے یہ درامے بازی ہیں ان کی نہیں تو جو انہوں کو میسید دیا تو بھائی اور سہودیا نے اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ کارلیں ان کے ساتھ فرینڈشپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈنگ پڑھا لے انڈیا کے ساتھ سب کچھ تو کیا ورنہ کیا ہوتا خود دیکھو یار ابھی ایک مچھلے دنوں آئی سی سی کی سیریز تھی ایشیا کا پاکستان میں ہو رہا تھا پاکستان کے ارمی سراجہ نے کہا تھا کہ اگر ایشیا کا پاکستان میں نہیں ہوگا ہم ورڈ کپ انڈیا کھیلنے نہیں کہیں گے اس کا مطلب آپ کی سودے بازی ہوئی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نا کتی چودانل ملی ہوئی ہے یہ پہلے ہی ملے ہوئے ہیں پہلے ہی ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے چلے آپ کو کیا لگتا ہے یہ مطلب انڈیا کے ساتھ نے تعلقات بہترہ کریں گے کشمی کو سائٹ پر کر کے اگر چلے اگر کشمی کبھی ہم نے آتا کشمی کے لئے کیوں سوچا ہے آپ بتائیں کشمی اب وہی بات ہے نا جو آپ کے ملک کے رکھوالے ہیں وہی جب دیکھے جائیں وہی جو آپ کے ملک سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ منشی جو آئی کہہ رہے میں تو ان کو چپڑاسی کہوں گا ہے چپڑاسی کہوں گا ٹھیک ہے چپڑاسی کہا دیکھے نہیں مجھے آپ سے جو مہت سوال پوچھنا چاہا ہم نے آج تک کشمی کے بارے میں سوچا کچھ بھی یا سوچا تو تھا سوچتی ہی ہوتا ہی ہوسا نہیں ہے بیسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ اگر کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حکم رہا ہے کشمی کے لئے سوچیں گے کبھی بھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں ہیں اور وہ دینے کے لیے جب تا قوام خود تیار نہیں ہوتی نا آزاد نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے انڈیا اسٹم ڈویلمنٹ کر رہا ہے جمعہ کشمیر میں جو ہم کہتے ہیں کشمیر مگر وہ اتنی ڈویلمنٹ کر چکے ہیں کہ اب وہ ہمیں یہ کہنے ہی نہیں چاہیے کہ کشمیر مارا ہے یہ تو یار کنفا میں کشمیر مارا نہیں رہا آپ وہ ویسے نعرہ لگا رہے ہیں ملہ لوگوں کو پاکستان کی شاہرہو کم کردیا آپ کا کاجرに، کسی کے درپ وبی رک ہو کسی کے درپ ہے مارے ہوتے ہیں مانگنے ہوتے ہیں مانگنہے نہیں ہے نگängہ مہت سے کہ نے کہا پہلے ہمیں انڈیا کے بھی تعلقات مسئلہ کیانئے کرنا چاہیے ہمیں کری کرنے چاہیے، آمیں کرتے ہیں آپ انڈیا سے سب کچھ کہ!!!! ہر کچھ آپ کر دیو انڈیا کی فلمیں آپ چلا رہے ہیں انڈیا کے ڈرامے آپ چلا رہے ہیں مگر ڈرامے تو چل رہے ہیں ہمیں چل رہے ہیں تو پھر رہا کیا گئے ہیں میسی کو دھنا چاہیں گے آپ کو میسی یہی ہے کہ جو بھی ملک کے لیے بہتر ہے وہ فیصلہ کریں ہیں فیصلہ کریں ہاں چلو ٹھیک ہے سر بلک کے لیے